پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئِسَ الْمَصِيرِ یہ سورہ ملک آیت نمبر چھے ہے ہم لوگ سورہ ملک کی ابتداء سے تلاوت کر رہے ہیں کل ہم نے آیت نمبر پانچ پڑھا تھا جس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے ستاروں کو بنایا ہے آسمان کی زینت کے لئے اور شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے وَلَقَدَ زِيَّنَّ سَمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بوری جگہ ہے اور اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَتَفُورًا اور جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی شہیق جو اللہ تعالی نے کہا نا اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا شہیق جو اصل میں ہے اصل میں شہیق کہتے ہیں گھدے کی آواز کو یعنی گھدے کی بھی وہ آواز جو وہ پہلی مرتبہ نکالتا ہے وہ سب سے بری آواز ہوتی ہے اہلِ علم نے لکھا کہ سب سے قبیح آواز ہوتی ہے سب سے بری آواز ہوتی ہے اس طرح سے جہنم جوش مار رہی ہوں گی یعنی جہنم اس طرح سے چلا رہی ہوگی اور اسی طرح اہلِ علم نے کہا کہ وہ جوش مار رہی ہوگی اس طور پر کہ جیسے آپ ایک ہانڈی کو جب آگ پر رکھتے ہو تو وہ کس طرح سے ہانڈی جو ہے اُبلتی ہے جوش مارتی ہے اس طرح سے جہنم جوش مار رہی ہوگی اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے یہ بات بتائی نا کہ وہ شیطان جس کو اللہ تعالی نے دنیا میں ستاروں کو ان کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان شیطانوں کو جہنم میں داخل کرے گا کیونکہ وہ دنیا میں انسانوں کو بہکاتے تھے اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ دنیا میں بھی جو شیطان صفت انسان ہیں جو لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں برائیوں کی طرف لے جانے کا کام کرتے ہیں ان کو غلط راہ پر ڈالنے کا کام کرتے ہیں تو ایسے شیطان صفت انسانوں کو اللہ رب العالمین جو دنیا میں اس طرح کا کام کرتے ہیں آخرت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے لہذا اللہ رب العالمین دونوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور وہ جہنم جو زلط اور رسوائی کی جگہ ہے وہاں پر ان کو زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کے تعلق سے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھئے نا کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرنا چاہیے ان کا حالچال پوچھنا چاہیے ان سے کچھ باتیں کرنی چاہیے آپ کو بتائیں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے باب السمر معضیف والاہل کے رات میں مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے امام بخاری نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وقت گزارا پھر جب آپ اپنے گھر آئے تو رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ گفتگو کر رہے تھے مہمانوں کے ساتھ بات کر رہے تھے مہمانوں کے ساتھ جو ہے رات میں آپ نے گفتگو کیا اور کھانا بھی رات میں مہمانوں کے ساتھ آپ نے کھایا تو یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں اس سے مجھے اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ مہمان جب گھر آئے تو مو ترڑا کر کے نہیں بیٹھنا ہے آپ کو ان کو وقت دینا ہے ہمارے یہاں ممبئی میں ہمارے اتنا بیزی لوگ رہتے ہیں کہ گھر پر مہمان آ جائے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہ رہنے کے لیے نہ بات کرنے کے لیے نہ بیٹھنے کے لیے حالانکہ لوگوں کو مہمان بوجھ لگتے ہیں نعوذ باللہ بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ مہمان آئے تو آپ کو ایک خوشی ملنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے عجر حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مجھے اور آپ کو دیا ہے اور مہمانوں کو وقت دیجئے ان کے ساتھ باتیں کیجئے ان کا حالچہ لیجئے لہذا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح چلتے ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم بات کریں گے کہ مشکلوں کو دور کرنے والا کون ہے آپ پریشانی میں ہیں آپ تکلیف میں ہیں مسئیبت میں ہیں کون ہے جو آپ کی مسئیبتوں کو دور کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیکس کی پکار کو جب وہ پکاریں کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ تعالی کے ساتھ اور کوئی معبود ہے تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو عزیز بھائیوں یہاں پر خود اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہماری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے لہذا میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے بچے بچے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل کشا ہے تو اللہ رب العالمین ہے اگر کوئی حاجت روا ہے تو اللہ رب العالمین ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے لہذا یہ عقیدے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ آپ کے بچوں کے دلوں میں یہ ایمان بیٹھیں ایمان میں مضبوط ہی آئے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی امید کرتا ہوں آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور ان پر عمل میں اور آپ ضرور کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں